امریکہ دورے پر پہنچے راہل گاندھی نے منگلوار کو دو ایسے بیان دیے جس پر پہنچ چھڑ گئی ہے ایسے میں راہل گاندھی نے پہلا بیان آرکشن پر دیا جس میں انہوں نے کہا کانگریز تب ہی آرکشن ختم کرنے کے بارے میں سوچے گی جب ڈیش میں سبھی کو سمان افسر ملنے لگیں گے جس کے بعد بھارت میں بسپا پرموک مایواتی نے ان کے بیان کی نیندہ کی اور کہا راہل کے ناٹک سے سترک رہیں وہ آرکشن کو ختم کرنے کی سازش میں چھٹے ہیں مہی دوسری اور امریکہ میں دیئے راہل گاندھی کے ایک اور بیان پر بھی سکھ سمودائے نے ان کی نیندہ کی ہے جس میں راہل نے کہا کہ بھارت میں سکھ سمودائے کے بیچ اس بات کی چھنٹا ہے کیوں نے پگڑی کڑا پہننے کی جازت دی جائے گیا نہیں کیا وہ گھر دوارے جا سکیں گے یہ چھنٹا صرف سکھوں کی نہیں بلکہ سبھی دھرموں کے لیے ہے اس پر اتر پردیش پنجابی اکیڈمی کے پور راجے منتری گربندر سنگھ چھابڑا نے پی ایم او اور دیش کے پردھان منتری سے اس کی شکایت کرتے ہوئے کانگریز پارٹی کو آڑے ہاتھ لیا ہے اور خط کے مادہم سے راہل گاندھی کو ان کی گلتی سدھارنے کی نصیحت دی ہے اتر پردیش پنجابی اکیڈمی کے راجے منتری سردار گربندر سنگھ چھابڑا نے امریکہ میں راہل گاندھی دوارہ دیے گئے بیان پر گھور آپتی جتائی ہے بیان میں راہل گاندھی نے سکھ سمودائے کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں سکھ پگڑی اور کہاں نہیں پہن سکتے گردوارے نہیں جا سکتے جس کو گربندر چھابڑا نے بیتو کا بیان بتاتے ہوئے اس کی گھور آلوچنا کی ہے آگے پور راجے منتری نے کانگریز کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے کہا کہ جس کانگریز سے راہل گاندھی سانسد ہیں اور پور میں راشتر دیکس رہ چکے ہیں ایسی کانگریز پارٹی کے دوارہ امرجنسی میں سکھوں کا اتپیڑن اس کے بعد سکھوں کی سربوچ دہرمک ستھل شری دربار صاحب امرت سر میں آپریشن گلو سٹار کے نام پر حملہ کرنا ہو گرو ستھلوں کی بے دبی کا ماملہ ہو گیا یا پھر سن 1984 میں سکھ سماج کا قتلیام سبھی میں کانگریز سرکار نے ہزاروں بے گنا سکھوں کا نر سنگھ ہار کیا ہے ایسے راہل گاندھی آج اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اس طرح کے بیان دے کر بھارت کی چھوی کو پورے وشف میں دھومل کرنا چاہتے ہیں دوسری اور دیش کے پردھان منتری نریندھ موڈی جی دوارہ پچھلے دس ورشوں میں سکھ سماج کے لیے جو کارے کیے گئے وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب کانپور لوگ سبا چناف کے دوران 2024 میں پردھان منتری موڈی کانپور آئے تھے تو سب سے پہلے گردوارہ کرتنگر گومتی نمبر پاچ میں ماتھا ٹیکنے کے بعد ہی چناف پرچار کا آرم کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ لوگ سبا میں نیتا پرتیپکش راہل گاندھی کے امریکہ میں دیئے گئے نرادھار بیان کی سکھ سماج کا ٹھوڑ نندہ کرتا ہے راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی کو اپنے اس بیان کے لئے معافی مانگنی چاہیے راہل گاندھی دوارہ ویدیش میں سکھوں پر اور جو دلیتوں کے آرکشن ہیں اس پر دیئے گئے بیان کے بعد اب کانپور میں بھی بیوات چھڑ چکا ہے اگر بات دلیتوں کے آرکشن پر کی جائے تو اس کو لے کر مائی وطی نے اس پر راہل گاندھی پر تیکھا پرہار بولا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر بات کری جائے سکھوں کی یہاں پر بھارت میں کڑانا پہننا ان کی جو پگڑی ہے اس کو پہننے سے روکنا ایسے انہوں نے بیان دیئے کہ ان کو وہ بھارت میں روکا جا رہا ہے اس پر بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ کانپور کے کچھ سکھ سماج کے لوگ یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے کڑی آپتی درج کر آئی ہے اور پردھان منتری کے ساتھ ساتھ پی ایموں کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے مانگ کی ہے کہ راہل گاندھی اپنے اس گیر ذمہ دارانہ بیان پر معافی مانگے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے بات کریں گے سب سے پہلے میں چاہوں گا اپنا پرچہ دیجئے اور اس بیان کو آپ نے ایک چٹھی لکھی ہے چٹھی کے مادھیم سے کیا آپ نے مانگ کی ہے وہ ہمارے درشکوں کو بتائیں میں گروہندر سنگھ شاہبڑا ہوں نیورتوان اپادجاج اترپردیس پنجابی ہے جو راہل گاندھی نے نو ستمبر کو بیان دیا ہے کہ بھارت میں سکھوں کو پگڑی پہننے سے کڑا پہننے سے گردوارے جانے سے روکا جا رہا ہے یہ بہت ہی شرمناک بیان ہے بہت ہی بچکانہ بیان ہے ایسا بیان بھارت کا نیتا صدن اگر دے رہا ہے بیپچھی کا تو بہت مجھوئے رکھتا ہے کہ ان مچیور وقتی کوئی نہیں ہو سکتا ہے آپ جب جب راہل گاندھی کو دیکھیں ویدیش دورے پر گئے ہیں انہوں نے بھارت کی چھوی کو خراب کرنے کا کام کیا ہے جبکہ نرین موڈی جی کی سرکار جو سکھوں کے پرتی سمرپیت ہے آپ دیکھیں چاہے ویر بال دیوست کے روپ میں گروہ پتروں کے صاحب جادوں کا بلیدان دیوست ماننے کا معاملہ ہو یا لال کلے پر پندرہ اغسط کے راوک کبھی کوئی کارکرم نہیں ہوتا وہاں شریع گرتیک باہر جی کا پرکاش پر منانے کا کارکرم ہو سورچھت بھارت میں لانے کا معاملہ ہو اس طرح کے انیس سو چوراسی کے جو کانگریس نے کرایا تھا ان کے لوگوں کو بچانے کا کام جو کانگریس کر رہی تھی موڈی جی کی آنے کے بعد ان لوگوں کو جیل میں ڈالنے کا کام موڈی سرکار نے کیا ہے اگر میں اتر پردیش کی بات کروں تو ہر چھبیل دسمبر کو اتر پردیش کے ششمی مکمتری شریع یوگی آتیتنات اپنے گھر پر گرو گوبین زنگ جی کے پتروں کی شہادت کو اپنے ہاں صحیب جاتا دیو اس کے روپ میں منا رہے ہیں لگا تھا کئی ورسوں سے تو وہ بھارتی انتر پارٹی کبھی سکھ ویروتی ہونے سکتی ہے لیکن راہول گانڈی جب جب بھی دیش جاتے ہیں تو اس طائب کا بچکانہ بیان دیتے ہیں اس سے بھارت کا ایمیج خراب ہوتی ہے میں مان کرتا ہوں کہ راہول گانڈی کو اور کومیرس پارٹی کو سارنک معافی مانگنی چاہیی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی چناؤں پیچار کی شروعات کی تھی موڈی کانپور کا جو دورہ تھا موڈی جی کا انہوں نے یہاں پر ماتھا ٹکے کی تھی کچھ اور ہمارے ساتھ یہاں پر لوگ موجود ہے کہ سماسے آپ کس طرح سے ایک سکھ سمودائر سے ہونے کے ناتے اس بیان کو راہول گانڈی کے دیکھتے ہیں دیکھیں اس بیان سے اپنے کو روش ہے اور سکھ سماج کو کوئی کسی بھی طریقے کا روک ٹوک نہیں ہے ہم لوگ خود ہر دھرم کو جاتی کو سب کو مانتے ہیں سب کی عجت کرتے ہیں اور ہمیں کون روکے گا گردوارے جانے کے لیے ابھی ابھی کسی کے اتنا دم نہیں ہوا کہ کوئی سکھ کو گردوارے جانے کے لیے روکے دوسرا میں ٹرائیویل کمپنی چلاتا ہوں میں نے اتنی دیشوں میں جو سکھوں کی عجت ہے ہر جگہ پہ وہ کسی جگہ پہ نہیں ہے میں نے دیکھا ہے آپ اجویگستان چلے جائیے آپ دبائی چلے جائیے سکھوں کو دیکھ لوگ خود سلام کرتے ہیں پرانام کرتے ہیں سسری اقال بولتے ہیں جن کو سسری اقال کا مطلب نہیں پتا وہ بھی سسری اقال بولتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بولے زونی حال سسری اقال کا نعرہ کا کیا مطلب ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے راہول گاندی جی کو اپنے بیان پر معافی مانگنی چاہیے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ایک سماج میں لگاتار اس چیزوں کو لے کر روش ہے وہیں دلیتوں میں بھی جو انہوں نے آرکشن کو لے کر بیان دیا ہے اس پر بھی لگاتار روش جتایا جا رہا ہے جس کو لے کر آج اترپردیش پنجابی ایکیڈمی کے پوری جو راج منتری ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساتھی ساتھ یہ سکھ سماج کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے جنہوں اس بیان پر روش جتا ہے اور پردھان منتری کو چٹھی کے مادیم سے یہاں پر ایک مانگ کی ہے کہ راہل گاندھی اس بیان پر ایک سندگ بیان کے طور پر لیا جا اور ساتھی ساتھ راہل گاندھی سے ایک معافی نامے کے طور پر معافی کی مانگ کی ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس کا جو بھی پرنامے واغے کس روپ میں اور کس طرح سے آتا ہے کانپو سے ویڈیو جنللیس پر موٹر پارٹی کے ساتھ دیش دنیا کے ایسی ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں سمیہ ڈیچٹر